آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم نئی بلند سطح پر پہنچ گیا ہنڈر انڈیکس اکیازی ہزار تین ساسی پوائنٹس کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا کریڈنگ کے دوران چودہ سو سزائق پوائنٹس کا اضافہ ہوا مزید جان لیتے ہیں بیرو چیف کراچی اسلام خان ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام صاحب کیا وجہ بتائی جا رہی ہے مارکٹ میں تیزی کی آج لیکن جو اسٹاف لیول مہاہدہ ہوا آئی ایم ایف سے تو اس کے بعد یہ سٹاک مارکٹ میں تیزی دیکھی جاری ہے جو سٹاک مارکٹ میں کہتے ہیں کہ حکومت نے سخت معاشی فیصلے ضرور کی ہیں بجٹ میں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے جو مختلف معاشی آہداف دیکھئے ہیں اسے بھی وہ کچھ نہ کچھ آہداف بھی کامیابی سے حاصل کی ہیں یہی وجہ ہے کہ اسٹاک مارکٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ جمعہ کو اٹھالیس پوائنٹ کی کمی ہوئی تھی اور اسی ہزار کی حد بھی برقرار نہیں رہی تھی لیکن آج جب کاروباری ہفتے کا آغاز ہوا تو اقتداز ہی زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اس وقت بھی جو انڈیکس ہے وہ تیرہ سو اٹھتر پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور ایک ایسی ہزار تین سو بائیس کی سطح پر انڈیکس ٹریٹ کر رہا ہے فواد صورت سے کچھ دیر پہلے یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ چودہ سو چھتیس پوائنٹ کا اضافہ ہوا اور ایک ایسی ہزار تین سو ایسی کا ایک نیا ریکارڈ سٹاک مارکٹ نے بنایا ہے چودہ سو پوائنٹ پہلے ہی سیشن کے دوران اتنی تیزی سے ہم نے یہ دیکھا کہ سٹاک مارکٹ میں تیزی دیکھی گئی اور ماہرین یہ کہتا ہے کہ جو مختلف معاشی پولیسیاں ہیں اس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ میں تیزی دیکھی جاری ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد اب بحال ہو رہا ہے اور اس کے اثرات ہم اس مارکٹ پر دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اسلام خان صاحب